دنیا کی لیڈنگ کمپنی ایپل نے ہندوستان میں اپنے سٹور کا افتتا کیا ہے گزشتہ ہفتے ہی مرسیڈیز بینڈز نے ہندوستان میں اپنی پہلی کار مینفیکچر کی ہے ایپل نے بھارت میں اپنا پہلا ریٹیل سٹور کھول لیا جہاں کمپنی کے چیف ایگزیکٹیو ٹیم کپ نے مومبائی میں سٹور کا افتتا کیا ہے ابھی لال ایپل ریڈیو پہ ہی سیل ہو رہے ہیں وہ بھی بڑے مہنگے رمضان کی وجہ سے بھارت میں آئی فون کی پروڈکشن میں نمائی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے گزشتہ سال ایپل نے نو اشار یا تین ارب دولر مالیت کے فون تیار کیے جبکہ روہ سال پانچ ارب دولر کے فون تیار کیے جو کہ دو ہزار اکس کے مقابلے میں چار گناہ زیادہ تھے تو انڈیا ایک نیچرل چوئیس ہے ایپل ہو یا سیمسنگ ہو سیمسنگ کا سب سے بڑا موبائل فون کا کار کھانا تو انڈیا میں ہی ہے دنیا کا پاکستان کی بات ہے جبکہ پاکستان میں عالم یہ ہے کہ موبائل فون کی اسیمبلنگ خطرے کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے اسی طرح پاک سزوکی موٹرز نے روا سے ماہی میں تقریباً تیرہ ارب روپے کا خسارہ ریکارڈ کیا ہے اور اس کی وجہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی ہے ایک سال میں ڈالر سو روپے مہنگا ہو چکے اور چار اپریل کو ڈالر نے دو سو اٹھاسی روپے باسٹر پیسے کی انتہائی حد کچھ ہوا حکومت کے طرف سے آئی ایم ایف کے نام پر عوام کو مسلسل لولی پاپ دیئے جا رہے ہیں کھانے پینے کے علاوہ بجلی گیس اور پیٹرل کے قیمتوں نے اس رمضان میں عوام کا بھرکس نکال دیا ہے اب اگر یہی حالات رہتے ہیں تو پھر عوام اور یہ ملک کہاں جائے گا کسٹا پسٹا چلتا رہے گا پاکستان سعودی عرب سے تیل بھی دے دے گا سعودی عرب پیسے بھی دے دے گا سعودی عرب آپ کی واقع مدد بھی کر دے گا امریکہ کی بھیک آگے یہ بھیک میں چلتے رہے ہیں سارے زندگی کشکول پکڑا رہا ہے کشکول لے کے آ جاتے ہیں پیسے چار آج تو پیسے بھی نہیں مل رہے ہیں کیا پاکستان بنانا ریپبلک ہے پیسے کدھر سے آئیں گے پیسے ادھر سے آئیں گے جدھر ہیں کدھر ہیں پیسے اگر آپ میرے ویڈیو دیکھیں تو یہ کوویڈ کے ٹاکستان میں پریڈیٹ کر چکا رہا ہے جیسے ہی دنیا کوویڈ سے نکلے گی ویسے ہی چھنا کا سٹار آگے گا اور چھنا کی ٹھنک تینک کی بات کرے تو دو ہزار انتیس میں چھنا ٹوٹے گا آج آپ کی چینل پر بھی کہہ رہا ہوں چھنا بھی ریک بھائی ٹوٹ ہفتر تھٹی ہے زیادہ لمبی بات نہیں کر رہا چھے چھے زیادہ بھی بات کر رہا ہوں تو یہ جو چھنا نے وائرس کیا ہے جو چھنا نے بائیو وارفیر کیا ہے دنیا جیل گئی کچھ ملین لوگ مرے بیس ٹرلین ڈالر کا جی ڈی پوڑا اور چھنا اوٹو کریسی ہے وہاں جیک ما غائر ہو جاتا ہے جیک ما کی آپ کو حسیت پتا کتنی تھی تین سو تیز بلین پھر ایک بار اس نے کمجس پارٹی کے خلاف موکیا کھولت تیز بلین ہے گیا آج کل جیپان میں بیٹھا ہے اور پیچھے اسرائیل گیا تھا اورگینک فارونسی ایٹ پرسنٹ گروتھ ریٹ ہے فاسٹس گرون اکنومی ہے تو انڈیا ایک نیچرل چوئیس ہے ایپل ہو یا سیمسنگ ہو سیمسنگ کا سب سے بڑا موبیل فون کا کار کھانا تو انڈیا میں ہی ہے دنیا کا فوکس کون سب سے بڑا کار کھانا چاہینا سے ہٹا کے تو انڈیا لگا رہا ہے اب وولس ویگن کی بات کرے آپ ٹیوٹا کی بات کرے آج آپ نائی کی بات کرے نیسان کی بات کرے ہونڈا کی بات کرے ڈیوک کی بات کرے پیوما کی بات کرے یہ سب انڈیا مو ہو رہے ہیں چپ مینفیکسٹر انڈیا مو ہو رہی کیونکہ نیچرل پروگریشن انڈیا تو آنے ہی پڑے گا نا آپ کو اوپشن نہیں ہے کوئی تو ایپل سٹور کھل رہا ہے کھل رہا ہے یہ سب دیکھئے کسی کا سوارہ ڈوبتا کسی کا اوبرتا آپ کے اپنے کارم ہے گلابت ہوگے گا نہیں بھولی ہوگے گا تو وہی والی بات ہے آپ یہ بائیو وارفیر کرو گے لوگ کو تنگ کرو گے لوگ کا ڈاٹا چورانے کی سوچو گے اپنا ہواوے زٹی لگا لگے ڈاٹا سوچو گے الیکشن انفلنس کرو گے کمریزم پھیلا ہوگے دیکھیں یا تو آپ بیپار کری گے یا لڑائی کری گے دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی ہوتی ہیں اپر یہ ہے کہ انڈیا میں پہلا ایپل سٹور اوپن ہو چکا ہے اس کی inauguration ceremony تھی اور اس وقت پوری دنیا کی میڈیا outlets یہ خبر publish کر رہے ہیں اور میں آپ کو مطلب ہر جگہ ہر جگہ یہ خبر جو ہے وہ اس وقت پھیل چکی ہے وائرل ہو چکی ہے صبح سے اب تک اور اس میں پاکستان کا تمام میڈیا بھی اس پر بات کر رہے ہیں اچھا صرف میڈیا نہیں بلکہ جو سوشل میڈیا ہے اس پر کچھ بحث بھی چلنے کے لیے ہے اس حوالے سے اس حسین شام میں اس خوبصورت پیاری سی شام میں ہم بات کیے لیتے ہیں کہ یہ جو ایک اچھی خبر ہے ترقی کی خبر کہیں پر بھی ہو اور وہ لوگوں کی ترقی کی ہو تو وہ اچھی ہی ہوتی ہے اس کو اچھا ہی سمجھنا چاہیے مومبائی میں بھارت کے پہلے ایپل سٹور کا شاندار افتتا عالمی شہرت یافتہ موبائل بنانے والی کمپنی ایپل نے بھارت میں اپنا پہلا ریٹیل سٹور کھول لیا جہاں کمپنی کے چیف ایگزیکٹیو ٹیم کوک نے مومبائی میں سٹور کا افتتا کیا ہے اس میں بتایا گیا کہ رائٹرز کے مطابق جو انڈیا ہے وہاں پر مختلف حصوں میں تین سو سے زیادہ لوگ اس موقع پر ایک ایسا موقع تھا یہ یادگار موقع کہ اس پر موجود تھے وہاں پر اس سیرمنی میں اس اناغریشن کے موقع پر جہاں ہر بندہ ہر فرد سٹور میں سب سے پہلے داخل ہونا چاہتا تھا ہر ایک یہ خواہش تھی کہ سب سے پہلے کیوں کہ دیکھیں نا دنیا میں کہیں پر بھی ایسی جب کوئی لانچ ہوتا ہے دنیا کا بڑا یعنی انٹرنیشنل لانچ ہو کوئی تو وہاں پر موجود لوگوں کی خاص طور پر نوجوانوں کی یہ وش ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے انٹروں سٹور میں اور اپنی سیل فی بنا کے بھیجیں یا سوشل میڈیا پر یہ اپلوڈ کریں کہ دیکھیں سب سے پہلا بندہ میں تھا تو پھر آپ کو بتا ہے وہ ہوتا اب یہ کیوں ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ میڈیا سٹوری کو اٹھا لیتا ہے اور اس بندے کو پھر بھلایا جاتا ہے اس سے بات کی جاتی ہے اس سب کی آپ کو بتا ہے اب تو بس یہی سب کچھ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اب یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جو انسان کا دماغ ہے خبر میں نے کہیں پڑھی تھی اس کی یہ ریسرچ آئیوی تھی کہ انسان کا دماغ انٹرنیشنل پر محفوظ کر لیا جائے یعنی مرنے کے بعد بھی تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے انسان مرنے کے بعد بھی انٹرنیشنل پر یہ سب کچھ کرتا رہے گا اس کا دماغ تو یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ اب بیکگراؤنڈ پر چلی گئی ہے اب آپ یہ سمجھیں کہ آپ یہ اس دنیا میں اس زندگی میں آپ واپس آتے ہیں جب آپ سوشل میڈیا سے تھوڑی دیڑ کے لیے ہٹتے ہیں اور آپ اپنے جو کام ہوتے ہیں ریٹین کے وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ ایک دوسری دنیا میں آئے ہوتے ہیں اب اصل جو ریل ورڈ ہے وہ سوشل میڈیا کی ہے دولر کی مہنگائی کی بڑی وجہ آئی ایم ایف کرز میں تاخیر ہے اچھا وزیراعظم صاحب فرماتے ہیں کہ فن کے پاس کرز نہ دینے کا اب کوئی بہانہ نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب و متحدہ عرب امارات سے مدد کی اقین دہانی پر بھی آئی ایم ایف سے کرز کا دور دور تک امکان نہیں ہے اب لگتا ایسے ہے کہ ایم ایف سیاستدانوں کو اچھی طرح سے سبق سکھانا چاہتا ہے کہ خرچے سنبھالو امیروں پر ٹیکس لگاؤ اور بجٹ میں چور راستے بند کرو بیمار اداروں میں سیاسی بھرتیاں کر کے عوام پر بوجھ نہ ڈالو سیاسی بندربانٹ اور کرپشن بند کرو وغیرہ 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 حکومتیں یہ باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتی ہی چلی آئیں ہیں مگر آخر کب تک؟ سیاستدان جب تک اپنا قبلہ درست کر کے ٹھوس فیصلے نہیں کرتے دنیا ہماری مدد نہیں کرے گی جو قوم اپنی مدد نہیں کرتی خدا بھی اس کی مدد نہیں کرتا سلاب میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا اور اب آئی ایم ایب بھی ہمیں یہی کچھ بتا رہا ہے لیکن اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ہمارے حکمران سمجھنے سے کاسریں نہیں سمجھیں